دوسرا کرنکیوں تیرا باپ کی پانچویں آئے تھیں گوھر سے ہم اس کو سب پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور اس بات کو آج ہم سکھیں گے تم اپنے آپ کو سب بولیں تم اپنے آپ کو عزباؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں اپنے آپ کو جان چھو کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسو مسیر تم میں ہے ورنہ تم نامک بول ہو ایک ایک جملے میں ایک ایک لفظ میں بڑا وزن ہے جیسے اپنے آپ کو عزباؤ کہ ایمان پر ہو یا پھر اپنے آپ کو جان چھو پھر لکھا ہے کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے یہ بھی سوال ہے کیا ہم نہیں جانتے کہ یسو مسیر مجھ میں ہے کہ نہیں پھر آگے لکھا ہے یہ سب کچھ ہے ورنہ ہم کیا ہوگے نامک بول ہو عزیز بہن بھائیو اس پورے سما کو اس پانچویں آیت کو جب ہم گوھر سے پڑھتے ہیں تو جو مجھے اس میں سمجھ آئی ہے وہ کہہ ازماؤ تیسٹ 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 اپنے آپ کا جیسے کہتے ہیں نا ہے کہ سیل ف آڈٹ بھئی لائٹ آف کردے پھر لیس تیسٹ 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 اپنے آپ کا نہیں لگا اس کو ہوتا ہے اپنے آپ کا آڈٹ کرنا کیا کرنا اپنے آپ کا آڈٹ کرنا سیل ف آڈٹ اپنے آپ کو ازماؤ اور سب سے بہنی آڈٹر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہر لیتا ہے کہ میں اپنی پوزیشن میں ٹھیک ہوتے دیں لیکن میں قوالٹی سے ہوں میں آڈٹ کرتا ہوں ہم اپنی چیزوں کو خود پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں مینجھ ہیں کہ نہیں ہیں پھر ہم گلتیاں ٹھونٹے ہیں پھر اپنی گلتیاں ٹھونٹے ہیں پھر دوسروں کی گلتیاں ٹھونٹے ہیں پھر ان کے ساتھ ان ساری گلتیوں کا ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو آج ہمارا موضوع ہے اپنی پر اپنے آپ کو یہ سمانا اپنے آپ کو دیکھنا کہ کیا میں ایمان پر ہوں یا نہیں کبھی کبھی ہم دوسروں کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن جب کبھی ہم کوئی بات کریں تو ایک پرک کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا جواب کتاب المقدس میں ہونا چاہیے جو پرک ہے جو سالوشن ہے جو پرک کا میار اینا پیوانا ہے وہ کیا ہونا چاہیے خدا کا زندہ غلام سو آج ہم چند ایک باتوں کو سیکھیں گے کہ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے اور کس طور پہ ہم خدا کے غلام کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں پہلا تسلیقیوں نکالیں پیس پہلا تسلیقیوں پانچ باب اکی سائب پہلا تسلیقیوں پانچ باب کی اکی سائب میں لکھا ہے روحوں کو نہ بجھاؤ روحوں کو نبوتوں کی حکارت نہ کرو سب باتوں کو عزماؤ جو اچھی ہوں پکڑے ہو کبھی کبھی ہم انسان ہوتے ہوئے بغیر کچھ سوچ کے ہم کسی کو عزمانہ شروع کر دیتے ہیں اور جب بھی کسی کو عزمانہ دیتے ہیں اگر وہ ہمارے میار پہ پورا نہیں اترتا تو پھر ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جیسے جو شخص مارکیٹنگ میں کام کرتے ہیں ان کے بڑے سارے کریٹیریاز ہوتے ہیں یہ بھی چیز ٹھیک ہونی چاہیے یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے ڈیوریبل ہو اور سب سے بڑی بار چیزیں بھر ٹھیک ہو اچھی ڈاو ڈاو چلے پرائز کا ہو سب سے کم ہو چاہیے ٹھیک اور جب کبھی ہم خدا وز یسو مسیح کے لہو میں چھپ جاتے ہیں تو انت جیون مکتی شانتی سلامتی اقنال شفاہ سب کچھ ہمارا ہو جاتا ہے اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا کریٹیویا شاید لیٹرنٹ لیٹرنٹ ہو سکتا ہے لیکن خرام کا کریٹیویا کیا ہے میرے پاس آؤ میں تمہیں عبدی اقنال دھینے کے لیے موجود ہوں سو ہمیں اس بات کو آج تھوڑا سا سمجھنا ہے سیکھنا ہے جاننا ہے پہلو سے سول اس سے پہلے خرام یسو مسیح نے اپنے شاگردوں سے بات کہی کہ لوگ میرے حق میں کیا کہتے ہیں اور یہ میسج مجھے پھر رات سوئے میں ملا ہے میں نے سوئے ہوا تھا گھر میں تو مجھے ایسے تیر ہو رہا تھا کہ جیسے خرام یسو مسیح میرے سامنے کھڑے ہیں اور خرام یسو مسیح مجھ سے بات کرتی ہیں کہ لوگ میرے حق میں کیا کہتے ہیں اور یہ بیسک قیسٹن آج امانداروں کے لیے میرے لیے ہم سبوں کے لیے ہے ہم خرام یسو مسیح کو کیسے جانا ہوا ہے وہ مکتی گاتا ہے وہ تجاہ دیتا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے وہ مقاشا کی کتاب کے مطابق وہ برنا ہے مقاشا سے پہلے پہلے وہ خدا کا بیٹا وہ مقابلے ہوتے وہ سب کچھ ہے لیکن مقاشا کی کتاب میں خدا یسو مسیح کا جو طارق ہوا ہے وہ برے کے طور پر بادشاہ کے طور پر گرہ کے طور پر ہوا ہے کیا ان ساری باتوں کو ہم بائیول مقدس نے کنسرن کر سکتی ہیں پترس نے بانی کی جن میں وہے آٹھ تیرسول میں باب میں خدا یسو مسیح نے پوچھا کہ تو مجھے کیا کہتا ہے تو پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا زندہ خدا کا بیٹا اور یہ بات خدا یسو مسیح نے پترس نے کہی کہ یہ بات کو جسم سے نہیں سو سکتا خدا یسو مسیح ہو سکتا یہ صرف میرے روح کے رسیدہ سے مہتے ہیں اور تو ہمیں پسکتہ ہے بینہ زور سے اور نہ تبانائی سے میرے روح سے سب کچھ ہو جائے گا خدا منت فرماتا ہے تو میرے بہر بھائیو جب ہم روح میں دعا کرنا شروع ہوتے ہیں روح میں خدا منت کے پاس ہم بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم چلال چلال کہتے ہیں کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا ہے تو قدوس خدا ہے تو قادر خدا ہے تو مہرمان خدا ہے تو جلالی بادشاہ ہے تو ساکوش ہے تو میرا میرا منچی خدا ہے ایک بادشاگیتوں نے خدا جس پر پوچھا کہ ہم کس کے پاس چاہیں تو خدا منت جس پر کوئی کہا ہمیشہ کی زندگی کی باتیں صرف خدا منت یسو مسیح کے پاس ہیں کتنا سے جائیں گے کس کے پاس جائیں کسی کے پاس جانے کا فائدہ نہیں ہے تو خدا منت یسو مسیح کے بارے میں بھی مدلک انجیل میں لکھا ہوا ہے لوکہ پانچ ففٹی فور میں لکھا ہے اور لوکہ آٹھ اٹھارہ میں اور مرکس آٹھ ستائیس میں تیروں ایک ہی حوالے ہیں کہ خدا منت یسو مسیح نے شگلدوں سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ ایک سوال آج کے دور پہلی ہے اگر آپ کسی اور شخص کے ساتھ بیٹھے گینا مسلم ہے یا ہندور ہے تو اس کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تم کیسے خدا منت یسو مرکس کو کلا کا بیٹا کہتے ہیں یہ پہلا سکار ہے اور یہ بڑا بھید ہے بائی بل مقدس میں کہ کلام میں لکھا ہوا ہے لوکہ کی جی میں وہ مالوت مقدس حق تعالیٰ کا حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائی کا اور یہ بات آج ہمیں اپنے بچوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو بتانے کی سکھانے کیونکہ کون میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ملوت ہے وہ قدس وہ جیسے پدائش میں جو خدا کا قرآن لکھا ہوا ہے نا پدائش تین پندرہ میں کہ عورت کی نسل سے تو عورت کی نسل سے روحلپوس کی قدرت سے پیدا ہوا یہ بات خدا پیسٹر اپنے شگردوں پر واضح کی تھی کہ لوگ چا کہتے ہیں میرے بارے اور یہ بات ایک سوال ہے ایک پرک تھی شگردوں کی اور شگردوں نے اس کا صحیح طور پر جواب دیا اب آپ پہلا تموتیوس نکالیں پلیس چھڑا باپ اس کی باروی آیت پالوس اصول اپنے روحانی فرزانت سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں چھڑے باپ کی باروی آیت میں لکھا ہے ایمان کی اچھی پشتی لڑی کیا کر ایمان کی ایمان کی کیا اپنے کرنچوں میں پڑا ہے اپنے آپ کو ازماؤ اور جانچوں کے ایمان پر ہو کے ایمان پر ہو کے نہیں اور ایمان نے آپ کو بتا ہے قلام جیسی نے کہا کہا ہے کہ تم لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور ہم قلام جیسی کو کیا کرتے ہیں ہم کیا قلام کو مانتے ہیں کیا ہماری کیا سوچ ہے اور پالوس اپنے اپنے روحانی فرزان سے کہتے ہیں لکھتے ہیں ہم کو ایمان کی اچھی کشتی لڑ اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے قبضہ کر لے جیسے ایک بیٹا اور بیٹی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے باپ پر قبضہ کر لیتے ہیں اپنے مہاں میں قبضہ کر لیتے ہیں کہ میرا باپ میری ماں میری برکیت ہے اور خلال عزم یسو مسیح بھی یہی روحانی فرزان کی قدرت سے اپنے روحانی فرزان لکھوایا ہے کہ پالوس سطول کو بتایا گیا کہ تموتھیس نے کہا ہے ایمان کے اچھی کشتی پلاس پلاس اس ہمیشہ کی زندگی پر کیا کالے قبضہ کر لیتا ہے تیری مضبوط غرف ہونی چاہیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا خداون یسو مسیح ہے وہ مولود مقدس حد تالہ کا بیٹا ہے وہ خدا سالوس ہے وہ سب کچھ وہی ہے اس کو جب ہم اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں تو پھر آگے لکھا ہے جس کے لیے تو بھلایا گیا ہے اور ہم سب بھی کلی سے پریوار جو ہے ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھلائے گئے ہیں ہم موت کے لیے نہیں بھلائے گئے ہم موت نہیں بھلائے گئے پر اس بات کے گواہ ہیں ایک شخص نرید تھا یہ وہ ہسپنل میں وہ جس سے پستا تھی تو آخری دم میں تھا ہم جب وہاں پہ اس کے پاس گئے تو ہم نے یہ اس کے لیے گواہ نہیں کی تھی بھی چلا چاہی حالانہ وہ بلکل بلکل ختم تھا پھر بھی اس کے لیے ہم نے وہاں پہ کیا کی دعا کی خدا بل پلیز اس کی زندگی کے دنوں کو بڑھا دیں کی کہ خدا اس کے سی نیس بات کے مطابق مردہ ہریوں میں جو بھکری پڑی ہوئی ہیں اُتنے جان ڈالے کی مدل کرتا ہے تو کبھی بھی کسی کے لیے یہ بات کے لیے دعا نہیں کرنی کہ یہ چلا چاہی نہیں نہیں یہ دعا کرنی ہے کہ جیسے قلامت آپ نے ان مردہ ہٹیوں کو جوڑا تھا نسیائی کی کھول آیا تھا سب کچھ بہار ہو گیا تھا خدا آپ اپنی بہار پتہ کدر سکتے ہیں تو خدا پوموکیس نے اس بات پوموکیس تو یہ پیغام ملا تھا کہ اس زندگی کے لیے تو بلایا گیا ہے زندگی کے لیے بلایا گیا ہے اور آگے لکھایا کہ بہت سارے گواہوں کے سامنے تو نے اقرار کیا ہے زندگی کا اور زندگی ہے کون یہاں نام چودہ چھے میں لکھا ہوا ہے خدا یسو مسیح نے کہا راہ حق اور زندگی تو پھر یسو مسیح کو ہم قبول کر دیں جو زندگی ہے جو نجات ہے جو مہرسی ہے جو چھڑکارہ ہے اور یہ بات ہم گواہوں کے طور پر پریسیا میں جب کوئشت برقسمہ لیتا ہے سامنے آکے کھڑا کہتا ہے کہ میں نے خدا یسو مسیح کو پہنے دیا ہے گواہوں کے طور پر اور اس گواہ کو پلوس نے یاد دلاتا ہے کہ تیری زندگی کی گواہی جو ہے وہ بڑے سارے گواہوں کے سامنے ہے تو اپنی زندگی پھر قبضہ کھا لے ہمیشہ کی زندگی پھر قبضہ کھا لے اور جب تو قبضہ کھا لے گا خدا تیرے لیے ایک بڑا رنوکھا کھاں کرے گا جب ہم خداون کو قبول کر لیتے ہیں لائکا تمورتیس لائکا پول تو ایک پیکج ہمیں ملتا ہے ہمیشہ کی زندگی کا آمین مرکی چھے باپ کیا لگا ہے خداون کی راست بازی کو پالو تو باقی سب چیزیں مل جائیں لیکن جو خادم شخص ہے خادم اسی کی بات کی باتا ہے جس کا جو اصلی خادم ہے اس کے ساتھ ایک اور پہتے جاتا ہے اور اس کو امال نام باپ کی پندرہ سولہ آیت میں لکھا ہوا ہے جو خداون کی ایسو مسیح میں انہینیاں سے کہا کہ سعود کے پاس جاؤ اور اس کو بتاو تُنہیں کون سے دکھ سہنے ہیں تُنہیں کون سے دکھ سہنے ہیں ہلو با جی تُنہیں کون سے دکھ سہنے ہیں اس کا مطلب ہے جب ہم خلامت کے کام کے لئے کھڑے بھوتے ہیں کرائیسز چیلیجز مصیبتیں پرشانیاں یہ آپ کے ساتھ ساتھ سوہ سوہ صدیق رہیں تک سٹیپل سے دیکھ سٹیپل سے ساتھ 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 لیکن کامی مکندس کے مطابق آپ پہ کچھ پڑا نہیں سکتے دون دون سے دے جی بھی مسائل دون سے جائے بھی اور ٹون میں سونامی بھی کچھ نہیں بکا سکتا کتنے لوگ کرونا میں پر بھی فہسے ہیں اس جلس میں ایک جد دو شخص سے رہنا اور یہ بہت اچھا ہو گیا یہ موت میں تھا موت میں تھا اس کے بھی موت میں تھا لیکن جیسے اس کا ستم ہوا ہے کہ بہت اچھا ہوتی ہے موت آ سکتی ہے بازگڑی ہوتی ہے بازگڑی ہوتی ہے دور سے دیکھیں کہ میں مقواب پر حملہ نہیں کر سکتے آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ خوان یسو مسیح نے پالوس سے کہا تھا پالوس کے لہا تھا کہ تجھے قوموں کومتوں بادشاہوں تیر کی میرا گواہ ہونا ہے لیکن یہ نہ بھول کہ تیرے ساتھ کیا کچھ ہوگا کہ اس سارے سما کو اب میں تجھے کچھ ضرر نہیں پوچھنا آمین آمین سو ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے پھر بائبل مقدس میں مطلی کی انجیل کے دس باپ میں خوراون یسو مسیح نے ایک نصیت ہمیں کی ہے تم سامکوں کی معنیت خوشیار اور کبوتروں کی معنیت بے زاری کبوتروں کی معنیت بے زاری خوشیار تمہیں رہنا ہے لیکن اس خوشیاری میں کسی کو نقصان نہیں پروچھا سامکوں کی طرح خوشیار کبوتروں کی طرح بے زاری کسی کو نقصان نہیں پروچھا خوراون یسو مسیح نے کہا ہے اگر تیری گال پر تھرپڑ کوئی مارے دوسری دوسری طرح کھانے یعنی اس کا مطلب ہے بار 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 سیون ایتو سیون ایتو سیون مواف کریں موفی کا پیمانہ کوئی ہے کیونکہ کلام یسو سے جب ہمیں مواف کیا نا پیمانے سے مواف نہیں کیا تو کلام یسو سے بھی چاہتے ہیں ہم بھی پیمانے سے مواف نہ کریں انفیلٹی انفیلٹی موفی بھی رہی ہے اور انفیلٹی انلیمٹی مواف کرنا ہے آمین یہ نے کہنا کہ ایک اس کی غلطی تو میں نے مواف کر رہی ہے اور یہ بڑی غلطی ہے اس کو ہم نے اس کو موق دے سو میرے رہن بھائیو یوسف نے کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ سیمیلر بات کریں پر مشاقات کرتا یوسف نے کے ساتھ کیا ہوا اس کو بھیجا گھڑے میں ڈال دیا اسمائیلیوں کے ساتھ بیش دیا لیکن جب اس کے بھائی اس کے پاس آئے وہ اتنا رویا اتنا رویا وہ روو کے اپنے گھر میں جا کے اس نے اپنا نو دھویا اور پھر اپنے بھائیوں کو بیا اس قدر حبت تمہیں کہاں بھائیو مشاق ہم نے ہونا ہے لیکن ساتھ دکھا ہوا ہے بے زب کسی کو نقصان نہیں جانا کسی کے لئے بلا نہیں جانا اس کے لئے برکت 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 جانی ہے سو اس طرح سے ہمیں خدا کے حضور ٹھہرنے کی ضرورت ہے پھر دشمن کے ساتھ کسی طور پر سمجھوتا نہیں کرنا دشمن سے سمجھوتا نہیں کرنا کبھی کبھی ہم دشمن سے سمجھوتا کر لیتے ہیں یہ بات تابع مقدس اس بات کی تصدیق نہیں کرتی اب خادم کی کچھ قسمیں ہیں میں آپ کو بتاؤں اور ان کا حل بھی بتاؤں گا بہت سارے خادم بھیڑے چوری کرتے ہیں اور اب خادم بھیڑے کام چوری کرتے ہیں اب خادموں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں بندے ایک ہوتا ہے شریر ایک ہوتا ہے شارت اور یہ جو شنوڑا ہوتا ہے یہ سچی بات ہے یہ شنوڑا بڑا خطرناک ہے وہ کیا بولے گا کہ یہ بندہ نہ ٹھیک نہیں ہے کیسے ٹھیک نہیں ہے حقیقت میں بتاتے نہیں کہ ٹھیک کیوں نہیں ہے پھر اس طرح سے وہ لوگوں کو گمراہ کر کے ایک چرچ سے بھی کار لو کسی اور چرچ پہنے ہیں پھر وہاں سے بھی کم نے کسی اور میں سے ہو جاتے ہیں پھر کسی اور طرح سے جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کی روحانی درکی رکھی جاتی ہے پھر پھیڑوں کو خوراک مخیہ نہیں پھر پھیڑوں کو خوراک مخیہ نہیں کھانا نہیں دیتے کھانا نہیں دیتے کھانا مطلب کھانا تو وہ کھانا کی بات نہیں کر رہے سکرچال فوڈ ہیں سکرچال فوڈ ہیں اور اس طرح کہتی کھانا آج کا مارکٹ میں آم ہیں ایماندار بھی آم ہیں اور کھانا بھی ایسے آم دے رہی ہیں آپ پیٹر چانہی بھی جاتے ہیں اور پیٹر پاکسان آم ہیں پھر کمراہ کرنے والے بہت لوگوں گناہ کرتے ہیں بائبل و قدس میں خدام یسو مسیح میں اب عیسیٰ علیہ کا سہمہ جب ہوت سے پڑھتے ہیں نا تو جو کچھ عیسیٰ علیہ کے سفہ میں لکھا ہوئے نا خدام اسم سے سیر اپنی پریچنگ کا اعواز اسی سے کیا اور پھر یہونہ نے سیر پریچنگ کا اعواز کیا اور خدام کے سمسی کے شاگردوں نے بھی سیر پاک گئی کیا کہا بیابان بھی بکانے والے کی آواز آتی ہے خداون کی راہ کو تیار کرو اور آج ہم کیا کہتے ہیں اپنی اپنی راہ کو تیار کرو باقی جائیں کھٹے جو کے بعد پھر بھٹکی بھیڑوں کی تلاش کیوں نہیں ہم کرتے ہیں بھٹکی بھیڑوں کی تلاش کیوں نہیں کرتے ہیں یہ بھی ایک فرقہ ہے یہ ایک تنظیم چاہتے ہیں اور ایک اور بات ہے بہت سارے لوگ بہت سارے اماندار خادمین اپنے مخالف کو دے کر بھاگ جاتے ہیں بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور ایک اور قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں جو گناہ اور بریز کے بات میں جو قیدی لوگ میں شکلجے پہ مزے ہیں ان کے لئے چیئے کرتے ہیں دستے دعا بھرم کرتے ہیں اب یہ چھے قسموں میں آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کس کہتے دنے آتے ہیں ہم کہاں پڑھیں ہم اس جگہ پڑھیں کیا ہم بھیڑے چھوڑے کرتے ہیں بھیڑوں کو فراغ کا بدوست کرتے ہیں بڑھوں کی تلاش کرتے ہیں کمراہ کرنے والے ہیں یا بھیڑیے کو دیکھ کر ہم بھاگ جاتے ہیں یا ہم لوگوں کو گناہ کی دلدر میں جو پسکے ہوئے پڑھیں ان کو کلامت کے پاس داتے ہیں یا نہیں داتے ہیں کیونکہ جو شس بھیڑے چوری کرتے ہیں اس کو بڑی محلت کرنے پڑتے ہیں میں اس کی مساد ہوں گا ہوں گا وہ بندہ بڑا کنابی تو جاں تپاہ میں نہ جاؤ یہ اس دور میں این ٹائم میں آخری دنوں کے اندر آم سی بات ہے سچائی کے کلام کو قبول کرنے کے لیے یہ آم سی بات ہے کہ لوگوں کو جیسے اسلام نے کہا تھا کہ خدا نے کہا ہے نہ چھونا نہ کھانا نہ دیکھنا نہ وہ ملٹی فلکشن کر کے نہ یہ بڑھلانے کی شروع ہو جاتے ہیں اور پھر پھیلوں کو خوراق دینے کے لیے بھی جسمانی خوراق دینے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں بڑے جانت کرنے کے لیے نیگے شیخے پھوک دینے پڑتی ہیں اور یہ بھی چیز آج عام ہے اس کے بعد گمراہ کرنے کے لیے بھی سخت محنت کرنی پڑتی ہے آج رات میں ایک بات کے لیے اس دو چلہتا ہوں کہ مورمن کے لوگ ہیں یہاں ویٹنس کے لوگ ہیں اور نہیں جیسس کے لوگ ہیں یہ بڑا لوگوں پہ پیسہ نچتا دیں گے بہت پیسہ نچتے ہیں پتہ کیوں تاکہ کھانا دیں گا اور یہ یوں کھانے کا پراملوم ہے نا یہ آج سے نہیں ہے یہ پتہ کی کتاب کے تیسے بات سے شروع ہوا ہوا ہے کہ تو نہ اس کو کھانا نہ چکھنا تو وہاں پر آدم اور ہوا لے کھایا اور اس کھانے کی بات اب تک موجود ہے تو جہاں صرف کھانا کھانے ملے نا آپ وہاں آ جائے گے جہاں کھانے سکتے ہیں مضبوط خوراک کی گئے اور بعد جو بلے چاون ملے نا جو شبزاری کے ساتھ وہاں جا کر واپس آ جانے کی شبزاری کی بات ہے پھر بھٹکی بیڑے جو ہیں ان کو ہم کتنا ڈھونکتے ہیں کتنے لے ایک سامری کی طرح ہے آنسو بھانے لوگ میں جس در میں جالتا ہوں نا بڑھوں سے جاتا میں بات کرتا ہوں نہیں ہوں میں تو بات کرتا ہوں بچوں سے آج کی یہ بچے کل کو مسکوط نمار بن سکتی ہیں اگر ماں باپ کی نارکسترسنوں کا تیر ہو اور وہ اپنے گھٹنوں پر نگاہ گیا زمین پر گھٹنے لگا رہی تو ایسی بڑھ کے لوگ جو اس دنیا میں خونسل میڈیا ہے یا اور چیزیں ہیں جن کے سبب سے لوگ پٹک رہے ہیں کوئی نیک سامری آنس آئے اور نیک سامری آنس آئے ان کو کلامت کے پاس لانے کے لیے جتنی کوشش کر سکے ان کو کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو قید سے بیماریوں سے ابلیس کے شکنجے سے نکالنے کی کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں اب میں اس کو شاک بات کروں گا کہ چھوڑوں قنات سے دور ہوتی میں سب سے پہلے ابلیس ان کی ان کی بیاملی پر قبضہ کرتا ہے مصال کے طور پر خنان سے ہم دور ہوگے ابلیس تو ہے کسی طرح سے اس کے گھر میں مصیبت جانے گا مصیبت وہ سگنس ہو سکتی ہے وہ کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے کوئی ایسی پریشانی ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کا آٹومیٹک اس کا جو فننس ایسا ہے وہ جو گیا رہا ہے کسی کو آٹک اوڈا کنسر میں سات آٹھ ڈخت کا وہ بھر آناب سے بن جاتا ہے اور کینسر ہو گیا مصیبت پر جاتا ہے تو ابلیس سب سے پہلا پاں اس گھر میں سکنس کے کیا ہوتا ہے سکنس آئے گی فننس گیا اتمنان گیا شاروانی ختم اور یہ سب چیزیں روحرکس کا حل ہیں خوشی اتمنان محبت تاز کی دھلوں پرہیز داری یہ کیا ہے روحرکس کے پھال پہ اور جب کسی شخص کو آپ بیماری کی حالت میں دیکھو پر آپ کے بہنوں میں پوچھ جاؤ دعا کرنا شروع کرو اس سیمنار سے پہلے بہت دیل میں یہاں پھال پھال پھالنا صرف روھتا رہا اور آج بھی جب میں چیز میں آیا تھا میرے انسوں نے لکھنے 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 آج کا کیا سامائن کلاتی لکھنے بچہ کیا ہے کہ اس سگنس میں پیس آف مائٹ ایڈ پیس آف سپیرٹ کو ٹھائے کرتے چلائیں خدا کے حسول آنسو بہائیں خدا کے حسول یہ ایک پڑک ہے ایک خادم کی ایک اماندار کی کہ وہ کتنا خدا کے حسول رونے بارا شخص ہے اس لیے سیکھیں اس بات کو کہ ایسے لوگ جو گناہ اور ابلیس کی قید میں ہیں اور روحانی طور پر حلاب ہو رہے ہیں ان کو ازادی دلانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے تھوڑی محنت نہیں سخت محنت کی ضرورت ہے اور یہ صرف اور صرف ایک ایسا خادم جو روحلکس سے بھرا ہوا روحلکس کی آواز کو سننے والا آنسوں سے بھرا ہوا ہو صرف وہ کر سکتا ہے اور چھتی قسم کے خادم جینا یا ایماندار جو مسئیبت میں پھیڑوں کو ایک تھاک سے سائل لے دیتے ہیں آج مجھے ایک شخص کی صورت نہ کار جائی کیا کارا ہی کیا جائی راکھن چمیر ناشر صاحب آنا چاہتے ہیں مجھے اس کو غصہ کرتا ہوا سچی بات غصہ ہے وہ کیا دنیا ہے سوڑ پر میں دکھ سے کہوں آپ کو جو پانچ ہزار چھ ہزار کی قریس کیا پاکستان میں چھوڑ کے آرام سے سٹون میں مجھے اینڈا رہتا ہوا ہے پاکستان میں چاہتے ہیں دکھ سے بات آتا ہے دکھ سے گم سے یہ بات دے رہا ہوا آپ کو اس لیے جو اپنی بھیڑوں کو چھوڑ کر سائل لے کے امریکہ یوکی خدا نہیں کہاں کہاں جو بیٹھتے ہیں اور کہتے کیا ہیں we are serving the lord in peaceful day کیا خلاوہ نے آنکھ کو بیٹھتے ہیں نمبریا ہے بیعبان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خلاوہ کی راہ کو تیار کرو کیمڈا میں جا کر یوکے میں جا کر اسکرکیا میں جا کر اور وہاں سے پھر وہاں سے آ کے پھر سعودیہ میں آتے ڈالر کو مانے کے لیے آ جاتے ہیں کیا آپ یہ قادم کی پرد ہے میں جانگون کی ایک بات میں ریکارٹ میں کرتا ہوں میں بھیٹھتا ہوں لوگوں کو لیکن کوئی ایک تو سنیں فیشا کو مجھے بارے جا کوئی بات نہیں ہے ایک تو سنیں اپنی روش کو وہ واپس نہ کر خدا من کے پاس آ جائے جس کام کے لیے گلائے دے ہیں جس کام کے لیے گلائے دے ہیں وہ کام ہمیں گل ہی گل میں چڑھنے کی ضرورت ہیں اس کے امانداروں کو آج چاہیے کہ باب ابراہم کی طرح پہنچ کتھانہ بات میں جب تین لوگ باب ابراہم کے پاس آئے تو باب ابراہم بھاگا بھاگا گیا مختی اب اپنے ریوڑ میں گیا اور وہاں پر اچھا سا بھرگرا اچھا سا بھرگرا لے کر آیا ان کو اس کو تہار کیا اور وہ خدمت میں شروع ہو گیا وہ خدمت میں لگ گیا اور مکھم سے پھر اگر دکھو رہا ہے کہ مکھم سے پھرکے بنائے مجھے دار پھرکے مجھے دار پھرنا سب کچھ مجھے دار چیزیں اور پھر جب وہ جب وہ تین لوگ واپس جا رہے تھے تو وہ خالی فات نہیں گئے تھے انہوں نے کہا اگلے سال میں اجھے تیرے پاس میں آؤں گا اور تیرے پاس کیا ہوا پھر کیا ہوگا اور جب یہ لوگ دونوں نہیں ہیں کیونکہ یہ چند میں نوزار حرم لائے تھے دونی ہافتوں بعد کرن میں اور جب بھائی بھی دھرتے گئے تھے ہم نے کہا تھا اگر جو ایمان داؤ گے اگر ایمان داؤ گے مرتبیت ہوگے خدا آپ کے لیے ایک بڑا رام آپ کی زندگی میں کرے گا جب نے کہا آمین آگے بیٹا کہ نہیں آیا آیا کہ آیا بیٹا اور یہ دونوں بچے دونوں ایمان دو ہے اس ایسیہ میں ایک بھردت ہے کیونکہ آنسووں کے ساتھ باب ابراہام کی طرح ہم نے دعا دی بردن موسیٰ نے اپنی جان کی بازی رکھا دی اور لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکالا اور کیا کہا یہاں ایک کھول بھی نہیں رہے گا ہم سبی کے سبی قرآن کی عبادت کرنے کے لیے جائیں گے سب مال موشی چیزیں بہنے بینجا بچے سب قرآن کی عبادت کی جائیں گے اور اس نے لوگوں کو لیٹ گا آج ایسی خیشن ہے زوم 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 کھیلو زوم زوم کھیلو وہاں پر گیٹ رو اور جانے محو سے جڑا مجھے سیئے مجھے سے مجھے خیدم ہے یہ کام ہے نہیں خود آپ گھر میں آپ کھیں پہنی ہیں امانداروں کے آنسوں نہیں رہی چاہیے امانداروں کے اندر آنسوں رکھنی چاہیے اور جنیاں تیس شہرے لکھا ہوا ہے کہ مرز اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے درد زیاد کی حالت میں رہے کس میں کس نے کس نے رہے درد زیاد کی حالت میں اگر اس حالت میں اماندار اور خادم نہیں تو خادم تو تو خادم ہو سکتا ہے وہ بھی خادم ہو سکتا ہے درد زیاد حالت میں جدہوں کے پتھر ازہاں کی طرح پرنس آئے گی کیا ازہاں کی طرح پرنس آئے گی ڈاؤٹ جانتے جلیے تم قابلہ کرتا ہے آج کتنے جلیے تمہارے سلام نے بھون دے تھے پھر ایو بھری پرور آدم تھا وہ کیڑے اٹھاتا تھا پھر ڈاؤتا تھا کھاؤ کیلوں یہ بھرم تمہارے دیلے ہے پھر کلالی کیسے ستراز کیا آپ سب ستراز سوا کرتے پر جسل اپنے بدب زخموں کو لگوں کو دکھاتا ہے پانچ بار ایک اوچ اوڑے آج تو تھوڑی سی بات کہیں پاکستان میں ہو جائے نا کہ تجھے خطرہ ہے گربائی تجھے پاکستان میں خطرہ ہے مستفر لاونا نامی بڑا خطرہ تھے اونا نامی بڑا خطرہ تھے ایک نامی ہم اخوار پر تھے تھک تھک ساکھ تھے میرے بہن بھائی خدا کا گام گلام کی بلت ہمیں ہونی چاہیے ایک بات کرو گا بھیڑوں کو دھون دن کس کو کیسے دھون سکتے بھیڑوں کو اپنے اوفیس میں دیکھیں اپنے ساتھ پر گی کی دہ دیکھیں اپنے دھار میں دیکھیں وہ نہیں سنت آپ کی بات نہ سننے کوئی بات نہیں خدا کی بات سنت ہے خدا بات سنت بات بات سنت بات سنت بات خدا سے کہ خدا پندرہ سال ہو گئے اس بات کو ابھی تا کس کے پاس خدا سنت گئے آگی تا کس کے خدا تو آپ رحم کر دو پلیز رحم کر دو رحم کر دو رحم کر دو اور جب ہم کہ خدا خدا آپ رحم کر اور وہ اندہ خکیر اس نے کہا ابن آدم جا رہا ہے اس نے کہ کہ ابن آدم مجھ کے رحم کر مجھ کے رحم کر تو شیردوں نے گھنٹا تھا آج بڑے سارے لوگ آپ کو آٹ نمائے ہوں بڑے لوگ آٹ نمائے ہوں گے چھوکا جاؤ لیکن خدا خدا یسو مسیح نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ اور لوگ اگر خدا یسو مسیح کے پاس خدا اور وہ بھی ایسے خادم جھوندے ایسے ایمانداروں کے پاس بیٹری جو لوگ ہمارے ایماند کی بڑوتی کریں ایسے لوگ کے پاس مت چاہیں آج میں دکھ سے پاس کہ لوگ موت کی حال پہ رات کے پہلوں میں فریاد خدا تیری آنکھ پتری آرام آتا ہے دو چھتیاں تیسی اور سب کے سامنے دو چھتیاں ہوئی تیری آنکھ کی پتری آرام نہ کرنے شبوروز آنسو نہر کی طرح جاری گئے ان بچوں کے لئے جو بھوک سے مدھوش پڑے ہیں خدا کے حضور کا قریقہ خلا کے حضور دستے دواق بھنا رکھتا ہے میرے بات کی شفاہ میری مان کی شفاہ میری بیٹیوں کی شفاہ میرے بیٹوں کی شفاہ میرے پاس ہے جب ہم مانگیں گے پتی ساتھ ساتھ لکو ہے مانگو تمہیں مانگو تمہیں مانگو تمہیں مانگو تمہیں مانگو تمہیں دیا جائے گا کم ہو جب ہم نوہا دو بات تھارہ اندیس بیس آیت میں خلا کے حصول بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھتا تصویر دعا بھرات کردے ہیں چیختے ہیں چلا کے ہیں اور روھتے ہیں تو خدا اسمات سے سردار آپ نے نمو کی کہتا ہے آئے میرے دیکھئے تجھے اور کیا چاہتے ہیں سلمان بادشاہ نے عزت مانگی حکمت حکمت مانگی صرف حکمت مانگی خدا نے عزت بھی دی اور درد درد ان فیکٹ اس کی زندگی میں مدی چھڑے واقعی تین تیس آر پورے طور پر وہاں پہ جاؤں دو گئی تھی اس نے صرف مانگی تھی مد تو کیا اس کو ملا دولت ملی اور اس کو عزت ملی اور ایسی دولت عزت اب تک کسی بادشاہ کے پاس نہیں تھی جو اس کو ملی تھی اور وہ بادشاہ وہ خلاور جو تب کلام کرتا تھا آج بھی کلام کرتا ہے اس کا نام ہے میں الفا ہوں میں اویلہ ہوں میں اول ہوں میں آدھر ہوں میں انتہا ہوں میں انتہا ہوں اس کی نام میں کھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خلاوروں کا خلاور اور وہ کہتے ہیں کہ میں دروازہ پان کھڑا 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 ہوں کوئی ہو جو کھول لے اور وہ مجھے انتائی پڑھے اور نرس کو گفنے کہ یہ کون سا کھانا ہے آئی کھانا ایکسچینج کرتے ہیں میرے بہت بھائی لوگ ایسے ایماندار ایسے خادمی آخری زمانہ میں چلچ کو چاہیے گھروں میں چاہیے خانداروں میں چاہیے سات قسم کے ہم شارٹ بات کریں گے سات قسم کے خادم کریں جو خوبیاں ہیں وہ ہونے چاہیے پہلی بات یہ ہے آپ نکالیں بھی دوسرا تموتیس چھتا باپ پلیز دوسرا باپ نکالیں دوسرا تموتیس دوسرے باپ کو ہم تیسری سے چھتی آیت تک آج ہم ریو کریں گے پہلے خوبی خادم کو ایک سپاہی ہونا چاہیے یا ایماندار کو ایک سپاہی ہونا چاہیے اور جو سپاہی ہیں اس کے پاس سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے این ہے؟ کیا ہی؟ غل ویپن اور ہمارا نے یہ ویپن کیا ہے؟ خدا کا زندہ ہمارا عزبانہ ویپن کیا ہے؟ خدا کا زندہ کلام تو پہلی بات یہ ہے ایک خانم کو سپاہی ہونا چاہتے ہیں جو دوڑ سکے جو اٹھ سکے ہماری اس کے انہیں خانم کو جب ہماری دےrokس لوڈہ individ имеет کہہدہ دбыت اٹھ سکتا ہے تو جو سپاہی چک نہیں سکتا وہ شپاہی ہو سکتا ہے بھاگ نہیں سکتا سپاہی ہو سکتا ہے سپاہی ہو سکتا ہے نحق نہیں ہے گھرس feet نحق نہیں ہے ہی کھادم ک beau سب سے بہرے ایک صالدر بھونا چاہیے اور یہ میں نہیں کر رہا کلام کہہ رہا ہے پہلوس تو کہتا ہے اپنے شگیرت کو اپنے روحانی فردان کو مسیح اسو کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ بینٹی بیلنس میں شامل ہو جائے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہی شریف کیا وہ دکھ اٹھایا کہہ رہا کہ میرے ساتھ دکھ اٹھا ہمیں چاہیے یہ تھا وہ اس کا بیٹا ہے اس کو بھولتا بیٹا تو آرام سے بیٹھ میں نے بڑے دکھ سہے ہیں نہیں وہ کہتا ہے میرے ساتھ دکھ اٹھا کیونکہ پہلوس نے کہا ہے کہ تم سب میری معنی بنو کیونکہ میں مسیح کی معنی ہوں میں مسیح کی معنی ہوں اور اب اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے خلاون یسو مسیح کے نام سے دکھ سہے ہیں تو ان دکھوں میں سے گزرے گا تو پھر پریچھ کر سکے گا اگر دکھ نہیں سہے گا تو پریچھ نہیں کر سکے گا سکھا نہیں سکے گا بادشاہوں کا سامنا نہیں کر سکے گا تو پہلی پولٹی کیا ہے گھڑ سلوچر کیا ہے گھڑ سلوچر اور گھڑ سلوچر کی پتہ کیا کوئی ہے وہ اپنی کمر بھی نا اتنی چوڑی دلٹ بھانگ دے ہیں تاکہ کمر کیا ہوئے کمر کیا رہے مضبوط رہے قائد رہے تو میں پاک دے اپن میرا اتنا سکا کورکتا بیٹھ ہو تو میں دلٹ کہاں پاک دوں گا پاک دے مجھے کہ پیل بھی شوٹ بھی سلک سمارٹ اپنی ہیلتھ پاک ہمیں کیا کرنا ہے کیا تاکہ بھاگنے میں کام کرنے میں محنت کرنے میں مضبوری کرنے میں like a soldier like a soldier پہلی خوبی کیا ہے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ ہوتا تو اگر ایماندار صرف اس بات میں رہی کے ہر ہفتے ہمیں جسمانی طور پر بلادشان مندی بریانی 65 سب کچھ ملے کبھی یہ نہ سوچا ہو کہ آج شاید جو اپنے پھائی کے دعا دی بنا نہیں ہے تو پھر دکھ تو نہ سہینا پھر تو گھنے پھر اٹھا کے باقے جانے پاہنے 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 آج شاید آج شاید آمین میرے ساتھ دکھ اٹھا کیا ہے میرے ساتھ دکھ اٹھا کیونکہ ایک سہید ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ بارڈر میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ گولی گھنی سے بھی آ سکتی ہے ختموں کے مندر دہنے والا دوسری بات ایک خادم کسان ہوتا ہے چھٹی آیت پڑھے پیس جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے دوسرے اتپوتیس دوسرے باپ کی چھٹی آیت میں جو کسان محنت کرتا ہے اب پر اس سے کہتے ہیں کسی نے پودا لکھایا کسی نے پھانی دیا اور پھان کسی اور نے کھایا تو جو خادم جو ایمانکار محنت کرنا نہیں جانتا اور جو کسان ہے وہ بارہ بجے نہیں جاتا کہ تڑکے میں ترمتوں کو اٹھا جو راب میرے کھلایا وہ سب سے چار بجے اٹھ کار اپنے کھیتوں میں جاتا ہے اپنے جنگوں کو دیکھ کار ہے تو جو ایمانکار جو خادم بارہ بجے کیت گائنا تڑکے میں ترمو نہیں جانتا ہے ان کو تُو بیجر آنا چاہے ہلے گا کٹ لے کٹ اس کو اس کو بولو چار بجے خلام نے سب سے پاؤں بھٹنے سے پہلے ملکس پہلے باپ کی پہنسل نہیں کھوڑا ہے پاؤں بھٹنے سے پہلے خلام نے سب سے بھی آمان میں جاکا دعا کرتے لائکہ خادمار لائکہ سب سے سب سے اپنی دھیڑوں کی اپنے جنگوں کی اپنے کھیتوں کی دید مال کرنے والے کو سب کچھ ملے کا لکھا وقت لاؤں گے وہ اس کو پہلے ملنا چاہیے اور اس کو ملتا بھی ہے پھر خادم ایک ریسلر ہوتا ہے ریسلر یا کیوں برکت پا لی؟ 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 کیا برکت پا لی؟ لکھا ہے اگلا میں اسراعیل کے باراں کو بھی لے لکھاو انا؟ لکھا ہے نا؟ کلی بھی لکھا؟ بڑا کسی بتاتو؟ میرے تنجاز بار پڑھنا اپنی درائشنہ اسرائیل کے باراں کبھیلوں کا ذکر ہوا اور باراں کے باراں کو باپ یاکوب نے اپنے بیٹوں کو برکت 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 اور اسرائیل سے کیا کہا تھا؟ یہ تھالدار بھوٹا ہے تھالدار بھوٹا ہے جو پانی کے چشکوں کے پاس لگایا گیا ہے میرے بہم تھا جو اگر وہ ریسلر نہ دوتا کیا یہ بھرگت دوتی ہو تو؟ کیا وہ اپنیٹ مشین میں ڈالتا؟ کہ کپڑے آج آج بار اپنے کیسے ہو گئے ہیں؟ آپ کو ایسی مشین ہو جو کپڑے 3D کھاتے ہیں 3D کھاتے ہیں اور جب وہ آیا گیا سب سے ریسلر نہ دید ہے وہ خلو جو کپڑے سکی کرنا چاہے لگتا ریسلر چلا آجیے؟ ریسلر اور ریسلر کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر اس شخص ریسلر نہ ہو کیا اس کو انام رہتا ہے؟ اب آج دربان یہ ارسل الدین کو پڑا آج تو تیرا چاہتا ہے ارسل الدین اگر وہ اپنی جولل جو ہے وہ 92.97 میٹر نام رہتا ہے وہ 85 تک ٹھینٹا کیا گونڈ پیر نے دلتا سکو؟ اس کا مطب ہے اگر ہم خدا کی قلیسیا میں ریسلر نہیں ہیں کشتی کرنے والے نہیں ہیں اپریس کے ساتھ ہم کشتی کرنے والے نہیں ہیں اپریس کے ساتھ ہم کشتی کرنے والے نہیں ہیں انام ہم کونی جو کرنا کشتی جو کرنا چلیں اپریس کے ساتھ نہیں کشتی کرنا شباہشی میں کوئی نام دے کسی نے منہا دے جناب باقی انڈے پھڑ دے روکی پہ ایک اپر کتر دیا ساتھ کھاٹا ہاتھ کے سید ہوئے چلیں کی رہنی جاتاں کچھ اور یہ سب خلاہ جو کہنے خدا میرے سامنے سے میرے سامنے سے دور ہو جاؤ چلے جاؤ اگر ہم خدا کی حضوری میں ریسلر رہی ہیں دعا میں کلام میں عبادت میں ریاضت میں روزوں میں اور اپنے فیزیکل ورد میں ہم اگر خدا کے حضور کچھ نہیں کرتے تو کچھ ملے گا بھی نہیں لشرہ پلا ساتات بھی کہتا سوال ہے؟ ہم چلے ممنہ... چلے ملے تووچHi ل Elektر رہی.... جس یوپ ش couple کے برündии حضوری مoras میں رہوں خلا بھی کھانا جوسیر ہے.... بے ہم رسلرز ساڈنا ہے ہم ہم خوش clnn ki ملے تو آپ لے closے دے پر خدا کھنے ہم اپنی سے بھاگ جائے گا ہم اپنی سے بھاگ جائیں گے وہ مقابلہ یہ آج کی امان دولوں کی آج کے قادمی بڑی خاص کرامات اینے تھوانے نے اکنا مسجد کی تفصیح ہمارتا ہوں ایک کل مسجد لیا سائلن پہ دیا بھی جالو آیا پہنباس پہ چلا گیا پہنچا مکلا 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 چاہتے ہیں پہنچا مکلا مکلا چاہتے ہیں پھر اسی ایوکال نے کیا انہوں نے اپنا کونٹ نوبر کیج ہی نہیں آیا ایسی بھی سی پی پہنچا ہے پہنچا 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 ہے پھر اپنے خرچہ بڑھائی کارو کو پیسے پہنچا نے کہا کہ کامل کو دہل کی دریت چاہی نہیں ایک خوکلام سے پہلے گرد آتے ہو تیاری کی دو ہمیں آن لائن قرآن سناوں گا لیکن ریسلنگ نہیں کرنی کرشتی نہیں کرنی خدا کے حضور گھٹے نہیں کرنا نائٹی ہان سبور میں نلی آنا جو حق طالعہ کے سایہ ایک پردہ پر رہتا ہے تو قادم اٹھے تو سمجھا دیا اسی کے لئے نہیں قادم اٹھے اٹھے پرانے زمان کے لئے اٹھے پرانے زمان کے لئے پر خادم کو ایک پاک برطن ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اور پاک برطن کے لئے کلامتی کبھر ہے نفاق الالچین آہو گرسہ نہ کریں حسد بھی نہ کریں گرسہ حسد نہ کریں کیونکہ حسد کے ایسے واپس سے ایک بھائی نے اپنے بھائی کو مار دیا تھا اور کیا کہا تھا میں اپنے بھائی کا کیا سمجھے گا ہوں پدا اس میں لکھا ہوا یہ بات ہے چوتھے بات میں میں اپنے بھائی کو سمجھا نہیں ہو کمان ہے ہم اپنے بھائی کے سمجھے گار ہیں اس کے لئے آنسو بمانا دعا کرنا یہ ہماری بیسک ضرورت بیسک ضرورت ہے اگر بہن بائی رجیش کا ان کی صدری ہے تو کہیں میری بہن کی صدری ہے سبا کی ماں بیمار ہے بہن بیمار ہے کہیں میری ماں میری بہن بیمار ہے میرا پریبار جو ان کی حالت میں ہے اس کی جگہ پہ کھڑے ہوگا آنسو بھائی کی ضرورت ہے پاک بھرتن کی طرح اور نفاس سے پاک نفاس سے ہم ہم اس جگہ پہ جانا ہے نہیں چاکے جہاں سے دیانا دیکھے غریب آنے جانا آنہ 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 ملی بہن چلے گے چلے گے دال پکا پائی آئی تھے تو پاس تنہیں ہوتی ہے پانچی صاحب ہے پیادر نہیں پاس تنہیں ہوتی ہے ہاں نہیں تنہیں ہوتی ہے ٹیکسی تکے درہاں دروارہ کول کے پاس تنہوں کو چھتھانا دروارہ باندھ کھرنا اینجلی کرنا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے پاکد حسد سے دے تہرہاں غرصہ نفرہ تفرکے سے دے تہرہاں چاہیے اور تک آخری بات ہے خادم کی زدری میں نرم مزاد جی کے ساتھ کلیسیا اور اپنے گھرانے کا بندوبست کرنے ہوا گا کلیسیا اور اپنے گھرانے امام دانو کے لیے بات پروکا جیسے میرے پہلے ٹی بچے سے بھی دو بچے ہیں میرے پیجے ایک بیٹی شاہدی ہوئی ہے آپ دو بچے ہیں ہاں گھرانے میں چاہتوں ہوگے جتنی میری سیبی ہے نا اور اس کو مجھے چار پیٹ بائٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھنے پر جو چار پیٹ بائٹ کر کے میرے پاس پیسے آتے ہیں نا اس سے زیادہ آپ خرچ نہیں کر سکتے ہیں کسی کا ہاتھ نہیں کہا پھر کلیسیا کے اندر ہم نے جو خدا کا حصہ ہے سب سے پہلے لے کرنا چاہتے ہیں اور آخری بات ہے ایک خادم حلیب استاد کو اور اس نیسیا میں سسلوئی علاوہ دو تین لوگ اور پر تارگیٹ پیٹ بھی جن کو اس چھٹے پوائنٹ پر آنا ہے کہ وہ حلیب استاد انکل کلام کو سیکھ کر کسی کے پاس بیٹھیں بجائے مزاد حصی کرنے کے بائبل مقدس کھول کر ان کو بتائیں کہ راہ حق اور زندگی صرف اور صرف رب یسو مسیح کے پاس ہے اے میرے بھائی میرا اینڈ پور اینڈ پائی جو ڈسٹرپ ہے صرف خرامن یسو مسیح اس کو بلکل سیدھا کر سکتا ہے بلکل سیدھا کر سکتا ہے اور کچھ چنے سے بھاگنے کی نوبر تیرنے کی نوبر کا آ سکتا ہے کیونکہ سب تک قدل کس کے پاس ہے خرامن یسو مسیح کے پاس ہے اس لئے آج ہم اس خادم کے بارے میں اس پرق ہمیں ہونے چاہیے کہ کیسے کلام میں لکھا ہوا ہے یسو مسیح نے کہا آئے چھوٹے غلے تو نہ ڈاڑ کیونکہ تیرے باپ کو یہ پسند ہے کہ تجھے اپنی بادشاہی دے ہم پہنچ ہونے ہیں سن بڑھ میں کچھ نہیں آتا تو کیا کہیں گے خرامن نے کہا ہے آئے چھوٹے غلے تو نہ ڈاڑ میرے باپ کی طرف سے تجھے بادشاہی مرنے کو ہے اور اس بادشاہی پر اختبام نہیں آخر نہیں ختم نہیں وہ ختم ہونے والی بادشاہ نہیں بلکہ ابدی بادشاہ کیا آپ کہتے ہو؟ ابدی جلالی بادشاہ ابدی جلالی بادشاہ جس کی بادشاہ تو ختم ہونے والی نہیں ہیں اس بادشاہی کا وارث ہمیں ہونا چاہیے اور پھر پہلا کرمکیوں تیسرے بات نامیات میں لکھا ہوا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ خدا کے کام میں اس کی کھیلتی میں کام کرنے والے ہوں اس کی کھیلتی میں اس کی کام کرنے والے ہمیں ہونا چاہیے اور پھر لکھا ہوا ہے کہ ہم مسیح مردن فردن فردن عذاب ہیں عذاب کوئی آنکھ ہو سکتا ہے کوئی آنکھ ہو سکتا ہے کوئی کچھ ہو سکتا ہے ہم فردن فردن نیسیہ کے عزم ہیں اور جب ہم فردن فردن ہیں تو پھر ہم سب کیا ہیں is equal ہیں is equal ہیں چھوٹا پڑا کوئی نہیں ہے مسیح میں ہم سب برابر ہیں مسیح میں ہم فردنائی ہیں مسیح میں ہم خدا ہم کے لوگ ہیں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے اس لیے پھر ہم مقاشرہ 21 لوگ میں جب نئے یروسپلی میں جائیں گے تو ہم اس دلہن کی معنی آرازتہ ہو جائیں گے اور دلہن کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ماں باپ اس کے لیے سب کچھ اس کو محیدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے سب کچھ سب کچھ اور سب سے بڑی بات ماں باپ یا وہ سوسٹ ساتھ اس کو وائٹ ڈریس سب سے قیمتی وائٹ ڈریس اس کو پہناتے ہیں اور یہ کہاں سے ان کو بات کری ہے دلہنیس باپ میں دکھا ہوا ہے کہ تجھے محید کتانی لباس پہننے کا اختیار دیا گیا میں ایسے قادم دھونے ہیں ایسے ایماندار دھونے ہیں جو محید کتانی لباس پہننے کا اپنی انگلیسیا کو اپنے لوگوں کو اپنے خاندان کو تعمیر کرنے لگتے ہیں ناکر برمباس پہنے تیرے بھمتھائیوں آج کے اس میسج کا جو ٹھیل ہے بھجیر ہے نوہا کی قرآت و اکھا ہے اُچھ جا ارکلات کے پہلوں میں قرآت کرنے کسان بن کے سپاہی بن کے استاد بن کے پہلوان بن کے وفادار کاریگار بن کے پاک برتد بن کے نرمی کے ساتھ ایک بہترین استاد بن کے خداون کی کلیسیاں میں کام کر کیونکہ مطین نام باپ میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں 35 سائد میں لکھا ہے فصل بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں میں اپنے باپ کی منت کروں گا اپنے باپ کی منت کروں گا کہ وہ مزدور بھیجے بشپ نہ بھیجے کیا بھیجے مزدور بھیجے بشپ نہ بھیجے میں آج بھی خداون کی منت آخر میں کروں گا لیکن آپ پر آنکھ پریس ان سائے بشپوں کو مزدور بنا دیں پریس پریس کسان بنا دیں پریس ان کو سپاہی بنا دیں پھلم سکھا دیں آجہز کردیں پھلوم کان دیں اپنے بڑے بڑے چوکوں کو اپنا کر راک اور چارٹ پہل کر دعا میں بیٹھ جائیں کیونکہ پڑھ سکتے ہیں بہت لوگ مردی بہت لوگ مصیبتوں میں ہے بہت لوگ اپنے نام کو بدر رہے ہیں بہت لوگ ہیں جو گھر میں عوارہ دردی کی حالت کے اندر میں میرا نام آسف مسیح ہے میرا نام آسف مسیح ہے میرا نام آمیر مسیح ہے میں پرکو جیسو مسیح کا بندہ ہوں ہاں نہیں کہتے کیونکہ سکھایا نہیں چاہتا میرا نام آسف مسیح ہے میرا نام آسف مسیح ہے میرا نام آسف مسیح ہے زندگی کی باتوں سے زندگی سے قابل ہیں روح لکس کی مادوری سے قابل ہیں پاپروں کی قدرت کو پانا بڑے بھول کی بات کریں اچھ رات کے پہلوں میں پریاد کھا جائے میری بہن میری بھائی خدا نے آج بیسنگ ایٹر میں بلان کیا ہے اٹھ رات کے پہلوں میں پہلات کریں تیرا بھائی کبھی نہیں ملے گا تیری بہن کبھی نہیں ملے گا تیرا خاندال کبھی نہیں ملے گا کیونکہ خدا یہ سو بسیح میں ذمہ لیا ہے مہر کی ہے ہماری نجات کے ہماری مخلصی میں مہر کی ہے ہماری زندگی میں مہر کی ہے ہمارے لیے بڑا کام کیا ہے پچھلی میں بھڑا کھایا ہے کیونکہ اس کے مار کھانے سے میں نے شپاہ پائی ہے کلیسیا نے شپاہ پائی ہے کلیسیا تعمیر ہوئی ہے کلیسیا کا وجود ہوا ہے اور اس کلیسیا پر آنے ارواہ کے دروازے کبھی غالب نہیں آسکتے کوئی چیز غالب نہیں آسکتی کیونکہ اس کلیسیا کا درمہ اس کا شوہر قرآن یسو مسیح ناسی ہے اپنے آپ کو چکھائیں گے اپنے آپ کو آجزی فروپی سے چکھائیں گے کیونکہ ہمارا خدا وغن چاہتا ہے کہ ہم اس کی چراغت